موسیقی ایسے ہی ہم آج کا کلام سنیں ہم آپ سے سننے والے کان سمجھنے والا دل مانگتے ہیں اے خداوند ہمیں استعمال کر اور ہمیں بدل جس کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین چوبیس باب میں یوں مرکوز ہے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کی تین وجوہات ہیں نہیں بلکہ میں نے کہا تھا کہ تین اسباق ہیں جو متی چوبیس باب میں سے ہیں اس میں تین اسباق یسو کی آمد کو ظاہر کرتے ہیں ان میں سے ایک حقیقت پر لے کر جاتا ہے کہ مسیح واپس آئے گا یہ بات جاننے کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ بہت ہی اہم نوٹ ہے یہی اس بات کی وجہ ہے جو ہم یہ تین کام کرنے کو ہیں کیونکہ ہم میں اعتماد ہے یسو جو واپس آئے گا اور تب خدا اس کی آمد میں ہر ایک چیز کو کنٹرول میں رکھے گا پہل پچھلی مرتبہ ہم نے اس مدے پر بات کی تھی یسو اپنے شگردوں کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں اور اپنے چھوڑ جانے پر ان کو تسلی دے رہے ہیں سو یہ تین اسباق کیا ہیں کہ یسو مسیح ایک دن واپس آئے گا ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یسو نے اپنے شگردوں کو بتایا کوئی بھی تمہیں گمراہ نہ کریں میرے ساتھ اس کی چوتھی آیت میں دیکھیں یسو نے انہیں جواب دے کر کہا دیکھو کوئی بھی تم کو گمراہ نہ کریں کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں ہی مسیح ہوں اور وہ بہتوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائی اور جنگ کی افواؤں کو سنو گے اب میرے ساتھ 23 آیت میں دیکھیں اس وقت اگر تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں تو باہر نہ جانا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ایسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا خیر یسو اپنے وقت میں مسیحہ بن کر آیا تھا جیسے میں نے کہا تھا کہ یسو ہی مسیحہ ہے تب اس نے خدا کی بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا اپنے جدا ہونے پر یسو نے فرمایا بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے مجھے دیکھو میں ہی مسیح ہوں جبکہ ہم تاریخ میں ابھی تک یہ سب دیکھ نہیں پائے نیوزی لینڈ آکلینڈ سے مجھے یاد آیا کہ آکلینڈ سے میں نے شمالی کوریا میں تحریک چلائی تھی اور اس تحریک میں میں انہی باتوں پر تلیم دینا چاہتا تھا مگر اس وقت ان میں کچھ لوگوں کے بیانات میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کی تحریک کہتی تھی کہ مسیحہ آ چکا ہے اور وہ کوریا میں جی اٹھا تھا سو ہمیں ان کے بورڈ میں جانا پڑا یہ اس پر ایک مثال ہے جو تحریک میں ہو چکا ہے کئی لوگ جنہوں نے اسے دیکھا تھا کہنے لگے تو ہی سچا مسیح ہے تو ہی سچا مسیح ہے مگر اس طرح تمہیں بہت سے لوگ گمراہ کریں گے یسو نے اپنی شگردوں سے فرمایا کہ کوئی بھی تمہیں گمراہ نہ کرے تمہیں محافظ بننا ہوگا ضرور ہے کہ تم جھوٹے استادوں اور جھوٹے مسیحہ کے خلاف محافظ بننا ہوگا یسو نے گوھر کر لیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے وہ دورانیاں وقت اس کے جانے اور اس کے آنے کے درمیان کا ہیں خدا نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا کہ وہ واپس آئے گا اور اس کی واپسی کی آمد ہوگی یسو نے گوھر کیا کہ وہ سب اس وقت نمدار ہوں گے تب وہ جسمانی قیدی ہوں گے جب کلیسیہ بکھر جائے گی تب وہ مسیحہ کے بغیر ادھورے ہوں گے تب لوگ آ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے شگرد کہنے لگے تب شگرد اور ہم اس کے محافظ ہوں گے ہم ان لوگوں کے خلاف اپنی حفاظت کریں گے ہم ایسا کیسے کریں گے ہم کیسے خود کی حفاظت کریں گے یسو نے ہمیں یہاں پر چھوٹا سا سراغ دیا ہے یہ بات 27 آیت میں ہے اس نے فرمایا جیسے بجلی پورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا اس بات کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ بجلی جو پورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ظاہر ہے کہ یسو کیا فرما رہے تھے کیا اس میں اس کی آمد ہوگی اس میں اور کوئی سوال نہیں ہوگا کہ اسی کے ساتھ اس کی آمد ہوگی جب پورپ سے جھوٹے مسیح آئیں گے تب پچھم کے لوگوں کوئی اندازہ نہیں ہوگا جب جھوٹے نبی امریکہ میں آئیں گے تب افریقہ کے لوگوں کو اس پر کوئی اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب یسو واپس آئے گا تب امریکہ سے لے کر افریقہ میں اس کے نشانات دیکھے جائیں گے ظاہر ہے یسو نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں اس بات پر ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے حالانکہ میں یسو کی واپسی پر کچھ طبعی عوامل دیکھ رہا ہوں لیکن اس میں ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو ہر ایک شخص جان جائے گا ایک بیان ایسا ہے جو خدا نے ہمیں جھوٹے مسیح کے متعلق بتایا ہے اس بات کے پہچان کر لیں کہ مسیح کی آمد میں ہر ایک انسان جان جائے گا کہ مسیح کی آمد ہو گئی ہے ہر ایک کھٹنا جھک جائے گا ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو ہی خدا ہے سو ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے ارے ہم نے مسیحہ کو دیکھا ہے آپ یہ کہہ سکتے نہیں یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ مسیح کی آمد پر میں یہ جان گیا ہوں کہ مسیح کی ہی آمد ہوگی سو آپ اس میں اعتماد رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں سب سے پہلے آپ کو محافظ بننا ہوگا کہ ہم گمراہ نہ کیے جائیں دوسری بات ہمیں بیدار رہنا ہے یہاں پانچویں آیت میں دیکھیں ہم اسی سے شروعات کرتے ہیں بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی مسیح ہوں اور وہ بہتوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہوں کو سنو گے خبردار گھبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھنچال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں ان مصیبتوں کا شروع ہوں گی اس وقت لوگ تم کو اعزاد دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے اداوت رکھیں گی یسو ہمیں کیا بتاتے ہیں یسو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب واقعہ ہوگا ضرور ہے کہ تم یہ سب سنو گے اور تب یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیا تمہارا خیال ہے یہ کرونا وائرس اس لیے قوموں میں آیا ہے کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ تب سب کا خاتمہ ہوگا کیا یہ وہ نشان ہے جب یسو آئے گا جب دنیا میں قوموں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھو گے تب تم سنو گے کہ وائرس پھیل گیا ہے تب آپ بیماریوں وباؤں زلزلوں کے باروں میں سنو گے ان ازمائشوں پر سوچیں گے شاید یہ وہی وقت ہے یسو نے فرمایا گھبرا مت جانا یہ سب واقعہ ہوگا تریخ میں جنگیں زلزلے بیماریاں وبائیں اور وائرس برپا ہوں گے تب کوئی شک نہیں ہوگا خاص طور پر وہ یسو کی واپسی کا وقت ہوگا تب کوئی چارہ نہ ہوگا آپ تریخ کو دیکھیں اور کہیں کہ اب یسو کی آمد کا وقت ہے یسو کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سب ان مسیبتوں کا شروع ہوگا ایسا بار بار ہوگا لیکن تب وہ دن آئے گا جب یسو کی آمد ہوگی سو جب ہم کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں جب ہم زلزلوں کو دیکھتے ہیں تب ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے یسو نے ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے لیکن ان سب میں کیا کرنا چاہیے وہ کیا باتیں ہیں جو ہمیں تسلی دیتی ہیں اور ہماری حوصلہ وضائی کرتی ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب ہوگا یہ بات تھوڑی بہت ایسی ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کہیں پر جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے کیا ہم مال میں جانے والے ہیں جب ہم مال میں جائیں گے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ باہر احتجاج کرنے والے ہوں گے لیکن پریشان مت ہونا ہم ان احتجاج کرنے والوں کے درمیان میں سے گزر کر مال میں داخل ہوں گے جب بچے کی حیثیت سے آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ وہاں پر ان احتجاج کرنے والوں کو دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ خوف سے بھرے ہوں یا وہ تھوڑے بہت خستہ حالت ہوں اگرچہ وہ خوف سے بھرے ہوں تم میں اعتماد آئے گا کیونکہ آپ کے والدین نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ یہ سب ہوگا بلکل ایسا ہی ہے جب مسیح کی آمد ہوگی جب ہم کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے بھر جانا چاہیے جو ہمیں تسلیح، خوصلہ فضائی اور یقین دھانی کرواتی ہے کیونکہ یسو نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ سب ہوگا پھر آخر میں جو پہلے نمبر پر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہے دوسرے نمبر پر ہمیں پریشان نہیں ہونا لیکن ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ سب اس کائنات میں ہونے والا ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کے شکنجے میں نہیں آنا اب اس کے بعد یہاں پر اس حصہ میں چھتیسویں آیت میں دیکھیں لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت پر ہوگا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت میں ہوگا کیونکہ جس طرح توفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاشادی کرتے تھے اس دن تک نو کشتی میں داخل ہوا اور جب توفان آ کر ان سب کو بہا کر نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا ہونا ہوگا اب بیالیسویں آیت پر آتے ہیں پس جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا اس نے یہ بات اس چھوٹی سی تمثیل میں بتائی لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہو تاکہ چور رات کو کون سے پہر آئے گا تو کون جاکتا رہے گا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دے گا ہمیں محتاط رہنا ہوگا ہمیں تیار رہنا ہوگا ہمیں کسی شکنجے میں نہیں پھنسنا آپ دیکھیں ہم ان لوگوں کی طرح زنگی نہیں گزارنی جن کو یہ خیال نہیں کہ کیا ہونے والا ہے حالانکہ ہمیں ان شگردوں کی طرح زنگی گزارنی ہے جو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ایک دن مسیح واپس ضرور آئے گا شاید یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوگا جس کو سلجھانے کے لیے ہمیں چرچ جانے کی ضرورت ہے جب آپ پورپ کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں میں پچھم کے متعلق شور نہیں ہوں لیکن پورپ میں لوگ اس دنیا میں بہت ہی زیادہ پوری تمنان ہے وہ اس طرح عمل درامت کرتے ہیں جیسے یہ اسی سترویں اور نوے کی دہائی میں ہو چکا ہے موسیقی موسیقی موسیقی